اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رویل یو ٹی بی کی طرف سے السلام علیکم رویل یو ٹی بی ایک دفعہ پھر آپ کے ختمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیش ہوا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترکی کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ترکی اور روس کے درمیان کشیدگی اور جنگ کے بادل تیزی سے نمودار ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنگ آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فتنہ شام کی احادیث کے متعلق ان احادیث میں کیا لکھا ہے اس پر تھوڑا سا گوھر کریں گے آپ لوگوں سے گزاری شکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے متعلق نوٹفیکیشن مل سکیں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں حمد بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تھوڑی بہت فہم و فراست بکشی ہے اس کے تحت ہم نے کچھ تجزیات پیش کی ہیں رائل یو ٹی وی کے توسط سے رائل یو ٹی وی نے اپنی پہلی ویڈیو میں اس تجزیے کو پیش کیا تھا کہ ترکی اور روس کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اب آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی اور جنگ کے کیفیت پیدا ہو جائے گی یاد رہے کہ اس وقت ترکی اور روس اپنی دوستی کے بڑے بھرم کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش ہوئے تھے ہم نے یہ ویڈیو تقریباً آج سے دو سال پہلے بنائی تھی جو چینل کی سب سے پہلے ویڈیو تھی گو کہ سن دوہزار چودہ کے بعد جب کرائمیاں پر رشن انویجن ہوا تھا جب روس نے کرائمیاں پر قبضہ کر لیا تھا تو اس کے بعد بھی ہم یہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ یہ واقعات پیش آئیں گے اس طریقے سے ہمارے دوست اور حباب سوشل میڈیا کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے اس زمانے میں اپنے تجزیات کو پیش کیا تھا ان کے سامنے گو کہ ہم نے چینل جو ہے وہ بہت بعد میں بنایا بہرحال اب یہ صورتحال آہستہ آہستہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے رائل یو ٹی وی نے اپنے ورلڈ وار ٹری کے تناظر میں کچھ ویڈیوز بھی بنائی تھیں جس میں بہت سارے تجزیات پیش کی گئے تھے آپ اس کو ویڈیو آرکائیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی چین اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اس کشیدگی کو جنگ میں تبدیل ہونے کے سیناریو کو بھی پیش کیا تھا جو اب ایک بہت حد تک ایک ریالیٹی کے طور پر سال پہلے ویڈیو میں ہم نے کیا کہا تھا اس پر تھوڑا سا پھر ایک تذہیہ پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کہا گیا تھا کرائمین انویجن کے بعد جب کریمیا کے صوبے پر قبضہ کر لیا گیا تھا آئیے اس کو نقشہ میں بھی دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سویسٹرپول کا علاقہ ہے یہاں پر سن دوہزار چودہ میں روس نے قبضہ کر لیا تھا اور سویسٹرپول کی بندرگاہ پر اپنے فبہری فوجی اڈے بنا لیا تھے اگر تھوڑا سا ہم اس کو مزید زوم ان کر کے بتائیں تو یہ علاقہ اپنی ملٹری سٹریٹیجک حیثیت سے بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اس علاقے میں اس علاقے کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ بنتی ہے کیونکہ جنگ کرائمیاں جو قریبا قریبا انیسوی صدی میں ظہور پذیر ہوئی تھی اس میں روسیوں کو شکست دی دی تھی ترکوں نے لیکن اس کے بعد بھی ان کے حملے جاری رہے اور پھر بعد میں قبضہ کر لیا گیا تھا اس جنگ کے بعد اگر دیکھا جائے تو روسی یہ بات جان گئے تھے کہ اگر ترکی لوگوں پر قبضہ کرنا ہے سلطنت عثمانیہ پر اپنا دھاگ بٹھانی ہے یا اگر آئندہ آنے والے واقعات میں جو ہے کوئی بھی جنگ بڑی کرنی ہے تو اس علاقے پر قبضہ کرنا بہت ضروری ہوگا اس لئے تانیخی تناظر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سب دوہزار چودہ میں روس نے اس علاقے پر قبضہ کیا سیویسٹرپول کی بندرگاہ پر قبضہ کیا تو ہمارے کان کھڑے ہوئے تھے اور لگیے رہا تھا ہمیں اس وقت کہ ترکی کے گرد جو ہے گھیرہ تنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے اگر ہم پھر دوہزار پندرہ میں جا کر دیکھیں تو اس علاقے میں ایک نئی تبدیلی آئی جب روس نے اعلان کیا کہ وہ شام کے معاملے میں کود رہا ہے اور شام کی خانہ جنگی میں کود رہا ہے اور پھر جو ہے اس نے اپنی فوجے داخل کریں ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ بوہرہ بوہرہ مشرقی بہرے روم میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر روس کا بہری اڈا پایا جاتا ہے یہ لداخی علاقہ ہے یہاں پر روس نے اپنا جو ہے وہ ایک بہری اڈا بنا رکھا ہے اس طرح اگر دیکھا جائے اس نقشے کے اعتبار سے تو اگر ہم اس کو زوم آؤٹ کر کے پھر دوبارہ آپ کی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دو طرف سے جو ہے رشیہ نے ترکی کو گھیر لیا ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اوپر کے علاقے میں یہاں پر اگر دیکھا جائے بلیک سی کے علاقے میں دیکھا جائے بہرے اسوط کے علاقے میں دیکھا جائے تو سویسٹو پول کی بندرگاہ پر قبضہ کیا یہاں پر اور اب ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے اور لطاکیا کے علاقے پر بھی جو ہے اس کی پورٹ قائم ہے اور یہاں پر تو یہاں سے دو علاقے سے اس نے گھیر لیا ہے اس کے علاوہ اس نے یونان کو جو ہے پرووک کیا ہے کہ وہ ترکی کے خلاف کوئی ایک بڑی جنگ کرنے کی کوشش کرے یہی وجہ ہے کہ یونان جو ہے بار بار پرووک کر رہا ہے ترکی کے قائدین یقینی طور پر ان باتوں کو جانتے ہیں وہ اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ آرمینیا اور آزار بھائی جان کے درمیان جو اب جنگ چھڑی ہے اس میں ایک بہت بڑا پہلو روسی اور انعیسائی طاقتوں کا تحت ہے جو اس وقت ترکی کے خلاف سازشے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا آیا ہو سکتا ہے رینیسان سو سکتی ہے اور سلطنت عثمانیہ واپس آ سکتی ہے جو ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اگر اس کو پڑا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس نے قریبا قریبا آدھے سے زیادہ یورپ کو ہڑپ کر لیا تھا اس کی فوجیں تسلط آس چکا تھا جس میں ہنگری رومانیہ کے علاقے بوسنیہ ارزکوینہ سربیا بلغاریا البانیا اور یونان کے تقریبا تقریبا تمام علاقے شامل تھے جس کی وجہ سے وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں اس کے علاوہ یوکرین کا ایک بہت بڑا علاقہ اور کفکاس کا علاقہ بھی اگر آپ کفکاس کے علاقے کی طرف جائیں آزمینیا آزربائیجان جورجیا کا علاقہ بھی اس لیے اس زمن میں جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اب روس کے روس کے ذریعے جو ہے وہ عیسائی طاقتیں ترکی کے خلاف ایک بڑا محاذ بنائیں تاکہ اس پر اس کے علاقے پر کونسٹانٹینوپل پر قبضہ کر لیا جائیں سن 1917 18 میں یہی صورتحال پیش آئی تھی لیکن اس وقت یہودیوں نے ایک بڑی چال چل کر روس میں ایک انقلاب بلشویق قائم کیا وہاں پر ایک کمیونسٹ حکومت قائم کر دی گئی اور اس ارادے کو ترکیر گیا تھا اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جس کو ہم کسی دوسری آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے لیکن بہرحال یہ سلسلہ ہوا تھا اور اب لگی رہا ہے کہ استمبول پر قبضے کے لیے قدیم استنطنیہ پر قبضہ کرنے کے لیے سازشے ہو رہی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہم ان عیسائی قوتوں کو کتنی کامیان بھی ملتی ہیں یہاں یہ بات یاد رہے کہ بہت سارے لوگ اس میں مالی اور اقتصادی فوائد کو دیکھ رہے ہیں جبکہ ہم اس زمین میں اگر دیکھا جائے تو مذہب کی جو سیاست ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس کے علاوہ تحریکی تناظر میں اگر واقعات کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کچھ احادیث میں بھی ان باتوں کا اشارہ ملتا ہے ہم وقتا فوقتا ویڈیوز میں احادیث کو پیچ بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین جو ہمارے چینل کو فالو کر رہے ہیں ان کے سامنے صورتحال واضح ہو جائے اگر اس وقت دیکھا جائے تو سیریا کا جو معاملہ ہے ملک شام کے فتنے کے مطالق جو حادیث بیان ہوئی ہیں اس میں اگر دیکھا جائے ان کو پڑھا جائے تو بہت زیادہ ہمیں صورتحال سامنے نظر آتی ہے آئیے ان حادیث کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہے تھوڑی سی تحقیق کو بھی اس کے سامنے ہم پیش کریں گے آئیے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے ان حادیث میں جس میں آزربائی جان اور آرمینیا کے جو موجودہ جنگ چل رہی ہے اس کے مطالق بھی تھوڑا سا اشارہ کیا گیا ہے آئیے پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ترک اور بہرے کیسپین کے رہنے والے تنگ آنکھوں والے جزیرہ عرب اور آزربائی جان پر غالب آ جائیں گے اگر ہم تھوڑا سا اس کو دکھائیں آپ کو کیسپین سی جو ہے وہ بہرہ خزر کو کہتے ہیں کیسپین سی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے جو علاقے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے اوپر کے علاقے جو ہے اس میں روسی علاقے ہیں تو یہاں پر جن ترکوں کی بات کی گئی ہے تو غالباً وہ لگتا ہے کہ وہ روسی ہو سکتے ہیں جن کی یہاں پر بات کی گئی ہے آئیے پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے جزیرہ عرب اور آزربائیجان پر غالب آ جائیں گے محسوس یہ ہوتا ہے کہ روسی اس جنگ میں ضرور کودیں گے جبکہ رومی امک اور اس کے مضافات پر یہاں پر رومیوں سے بات کی گئی اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے روسیوں کا وہ رومی بھی ہو سکتا ہے possibility ہے کیونکہ روسی ایک بہت بڑی قوم ہے اس میں تقریباً تمام different ethnicities کے لوگ شامل ہیں اس میں دیگر دوسری اقوام بھی شامل ہیں جن میں منگول بلڈ بھی ہے اور دیگر دوسرا عیسائی خون بھی شامل ہے جو قدیم بازنطینی سلطنت سے ان کے حوالے سے شامل ہوا یا یہ بات یاد رہے کہ تاریخی حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو آرمینیا کو قدیم بازنطینی سلطنت میں ایک بڑی ہیمیت حاصل تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لوگ یہاں روس اور دیگر مضافات کے علاقوں میں بڑی تعداد میں آ کر آباد ہوئے تھے جب قدیم بازنطینی سلطنت کا آہستہ آہستہ جو مشرق میں جو تھا ایشیا میں جو تھا وہ آہستہ آہستہ خاتمہ ہونا شروع ہو گیا تھا آئیے مزید پڑھتے ہیں جبکہ رومی امک اور اس کے مضافات پر یہاں پر یہ بات بھی شاید ہمیں آگے چل کر پتا چلے ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی یہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ فرانسیسی جو اس وقت زبردست طریقے سے روز ترکی کے پیچھے پڑے ہیں صدر میکرون نے بھی الزام لگایا ہے کہ اس وقت سیرین ریبل فائٹرز جو ہیں وہ آرمینیا میں لڑے ہیں بہت ساڑے بڑے شمالی شام سے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ اس وقت آرمینیا جا کر لڑے ہی ہے اس وقت یہ بات بھی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مغربی اخبارات تیزی سے جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان شامی عیسائیوں کی ہے جو آرمینیا سے آ کر شام میں آباد ہوئے ہیں آرمینیا جینوسائٹ کے بعد جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کیا تھا ایک بڑی تعداد آرمینیا کے لوگوں کی ہوئی ہے تو آرمینیا نے بڑے پیمانے پر جو بشار الاساد کی مدد کری ان کو ملٹری ایڈ پہنچائی اس کے علاوہ جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء بھی یہ لوگ پروائیڈ کرتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آرمینیا کی امبیسی آج بھی دمشق میں کھلی ہوئی ہے ان دونوں ملکوں کے دارمیان بڑے پیمانے پر کوپریشن ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سلسلے میں جو سیریان ریبل فائٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو پیسے دیا جا رہے ہیں ہم اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں یہ لوگ جو ہیں وہ اخلاقی طور پر مدد کرنے گئے ہیں اور ان کا چونکہ ایک مذہبی تعلق بھی بنتا ہے ترکی کے ساتھ اس لئے یہ لوگ اس سلسلے میں ان کی حمایت کر رہے ہیں تاکہ ترکی کے ہاتھ مضبوط کیا جا سکیں واللہ علم اس سباب ان میں کتنی سچائی ہے باتوں میں ہم نہیں جانتے ہم کوئی اس کی جو ہے وہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ پانچ ہزار یا چھ ہزار ڈالر دیے جا رہے ہیں لیکن اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ شمالی شام کے جو لوگ ہیں جن میں قبیلہ کیس کا جس کا آگے چل کر ہم حدیث کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ لوگ بنیادی طور پر جو ہیں بشار اللہ ساتھ کے خلاف رہے ہیں آرمینین سپاہیوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں یہاں پر ایک بات ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اگر ہم نقشے میں دیکھیں کچھ آگے بڑھ کر دکھاتے ہیں آپ کو ایلیپو کی جو حلب کا علاقہ جو ہے یہاں کے آس پاس آرمینی سولجرز کو ڈپلائی کیا گیا تھا کہ جب آرمینیا نے فوج بھیجی تھی یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ آرمینیا کے سپاہیوں کے بڑے خلاف رہے کیونکہ اور ان کے درمیان بڑی جنگ بھی رہی یہی وجہ ہے کہ اب یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ اس علاقے کے ذریعے یہ جو غازی انتیب کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں نقشے میں یہاں سے اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شمالی اے شام کے لوگ جو ہیں وہ اس علاقے سے گزرتے ہوئے آرمینیا اور آزرباجان کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں تاکہ آرمینیا کے خلاف اس جنگ میں حصہ لیا جا سکے آئیے حدیث کو مزید پڑھتے ہیں لکھا ہے کیا ہے اس وقت اہل کنسرین میں سے قبیلہ کیس کا ایک شخص رومیوں سے جنگ کرے گا جبکہ عراق میں سپیانی اہل مشرق سے برسرے پیکار ہوگا یہاں پر عراق میں سپیانی کی جو بات کی گئی ہے اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بڑی جنگ جو ہے وہ عراق میں بھی داخل ہو رہی ہے جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بات بیان کری تھی کہ کوفہ اور نجف آشرف اور کربلا کے علاقوں میں امریکی اب لگتا ہے کوئی بڑا آپریشن شروع کرنے والے ہیں کیونکہ ایران کے ساتھ ان کے حالات کافی کشیدگاہ ہو چکے ہیں کوئی بعید نہیں ہے کہ باشار الاساد جو ہے وہ انہی مغربی قوتوں کے ساتھ بعد میں تعاون کر کے ایک بڑا اتحاد بنائے جو کہ اس حدیث میں ہمیں تھوڑا سا اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے آئی ہے پڑھتے ہیں ہر ایک قصہ دشمن سے جنگ میں مصروف ہوگا جب سپیانی ان سے چالیس روز تک جنگ کر چکے گا اور اس سے کوئی کمک نہ پہنچے گی تو وہ رومیوں سے اس بات پر صلاح کر لے گا کہ فریکین میں سے کوئی کسی کو کچھ ادا نہ کرے گا کوئیٹ پوسیبلیٹی یہاں پر یہ نظر آتی ہے کہ باشار الاساد جو ہے وہ امریکیوں کے ساتھ کوئی اتحاد بنا لے واللہ لمبی سواب دیکھتے ہیں کیا کہ کیا صورتحال پیش آتی ہے یہ تو اسی وقت پتا چلے گا جب حالات و واقعات انفولڈ ہوں گے ہمارے سامنے آئیں گے آئیے ان حوالوں سے فتنہ شام کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر عیسائی قوتوں کی انوالمنٹ شام کے علاقے پر ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی حدیث یہ بڑی تمویل حدیث ہے لیکن اس کو ہم مختصر کر کے بیان کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں جو بیر بن نفیر سے روایت ہے انہوں نے شہنشاہ روم ہرکل کے حوالے سے بیان کیا کہ اس نے کہا کہ ہماری اور اہل عرب کی مثال اس شخص کسی ہے جس کا ایک گھر ہو جسے اس نے کسی قوم کو رہائش کے لئے دیا اور کہا کہ جب تک تم لوگ ٹھیک سے رہو گے اور گھر بھی ٹھیک رکھو گے تب تک اس میں رہو لیکن اگر تم نے اسے خراب کر دیا تو وہ ہمیں تمہیں گھر سے نکال دے گا چنانچہ ایک عرصے تک انہوں نے وہ گھر ٹھیک طریقے سے عباد رکھا پھر ایک روز مالک مکان ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ گھر خراب کر رکھا ہے لہٰذا انہیں نکال کر دوسروں کو لے آیا اور انہیں بھی اس گھر میں اسی شرط پر رکھ دیا یہ گھر تو ملک شام ہے گھر کا مارک اللہ تعالیہ جس نے اپنا یہ گھر بن اسرائیل کو رہنے کے لئے دیا تھا تو یہاں پر یہ بس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ رومیوں یعنی عیسائیوں اور یا آپ اس کو روشن سے تعبیل لے لیں یا دیگر دوسری اقوام سے لے لیں عیسائیوں سے لے لیں یہاں پر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ان کی نظریں ہر وقت اس ملک پر رہیں گی اور وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ اس کو حاصل کریں یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی سلیبی جنگیں لڑی گئیں جو عیسائیوں نے یورپ کے ممالک سے آ کر لڑی وہ بنیادی طور پر ملک شام کے حصول کے لیے ہی لڑی گئی تھی آئیے مزید پڑھتے ہیں حدیث نمبر 633 کعب احوار سے روایت ہے کہ ملک شام میں تین فتنے ہوں گے ایک فتنہ خوریزی کا ہوگا دوسرے میں قطع رحمی ہوگی اور بڑی لوٹ مار اس کے بعد مغرب کا فتنہ آئے گا جو کہ اندھا ہوگا اس کے علاوہ حدیث نمبر 635 ابن فاتق اسدی سے روایت ہے کہ اہل شام زمین پر اللہ کے درے اور کوڑے ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس میں سے چاہتے ہیں انتقام لیتے ہیں شام کے منافقین کے لیے حرام ہے کہ اہل ایمان پر غالب آئیں اور بغیر رنج و غم مریں اس کے علاوہ یہ بھی بات ہم نے کہی کہ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں پھر دوسری آپ کو ایک اور بات بھی بیان کریں گے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہر فتنہ ہلکہ اور آسان ہے یہاں تک کہ شام کا فتنہ ہو جب شام میں فتنہ ہوگا تو بڑا محلک اور انتہائی تاریخ ہوگا تو یہاں پر یہ بات ذکر ملتا ہے ہمیں کہ اس وقت شام کا فتنہ مستقل مختلف جگہوں پر گھوم رہا ہے جو کہ ایک آنے والی حدیث میں بھی بیان کرتے ہیں ہم آپ کو سعید بن مسعود سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک فتنہ برپا ہوگا جب بھی ایک سم سے کچھ فرو ہوگا تو دوسری طرف سے کھل جائے گا یہ ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ آسمان سے ندہ آئے گی کہ تمہارا امیر فلاہ آدمی ہی ہے یعنی شام کے فتنے کے ختم ہونے کے قریب قریب جو ہے پھر حضرت امام مدی علیہ السلام کام کا ظہور ہو جائے گا آئیے ایک اور پڑھتے ہیں کعب عبار نے بیان کیا جب فلسطین کا فتنہ بڑھکے گا تو یہ شام میں ایسے ہی گردش کرے گا جیسے مشکیزے میں پانی گردش کرتا ہے پھر جب یہ ختم ہوگا تو تمہاری تعداد بہت تھوڑی رہ جائے گی اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ حدیث میں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں صاف لگتا ہے کہ فلسطین کا فتنہ پہلے پیدا ہوگا اور یہ ہم بات دیکھ چکے ہیں کہ سن انہیس سورتالیس میں جب اسرائیل قائم ہوا ہے تو اس کے بعد فلسطین کے فتنے کی ایک بڑی جو ہے وہ ہمیں صورتحال سامنے نظر آئی ہے آئیے ایک تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے ایک بات کا ذکر کریں جو ہم بتا نہیں سکے پہلے حدیث میں ہم نے پڑھا تھوڑا سا ہم بتانا بھول گئے اس کا ذکر ہم کرتے ہیں اس وقت اہل کنسرین میں سے قبلہ کیس کا آدمی ایک شخص رومیوں سے جنگ کرے گا یہاں پر جو یہ بات بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے اس کو بتانا ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کنسرین کا علاقہ یا کنسرین کا علاقہ جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے اس کے زمن میں روایت ہیں کہ امیر معاویہ کے زمانے میں اس کو قائم کیا گیا تھا گو کہ اگر دیکھا جائے تو دسویں سدی اسویں تک اس کا کوئی ہمیں ذکر نہیں ملتا ہے قریبا قریبا جو اس کا ہمیں اس علاقے کا ذکر ملتا ہے وہ قریبا قریبا جو ہے وہ نو سو پنتالیس اسویں کے زمانے میں ملتا ہے جب اس کا یہاں کی ملٹری پوز بنائی گئی ہے یہ علاقہ حلب کے علاقے یعنی علیپو کے علاقے میں طرف قائم ہے جیسا کہ ہم نے ذکر بھی کیا کہ حلب کے علاقے کے ہی قریب جو ہے وہ آرمینی آئی فوجیوں نے بڑا خون ریزی کری اور بڑا خون بہایا تھا لوگوں کا اور یہ علاقہ بھی اس میں قائم ہے قبیلہ کیس کے متعلق اگر بات کی جائے تو اسی قبیلے کے لوگ اس علاقے کے آس پاس آج بھی آباد ہیں شمالی سیریہ کے علاقے میں یعنی شمالی شام کے علاقے میں آج بھی یہ لوگ قائم ہیں ان کے اگر دیگر دوسرے قبائل میں ذکر کیا جائے تو بنو حوازن بنو آمیر بنو سخیب بنو سلم بنو غنی اور بنو باہی سخیب کے مطالق ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ طائف میں آباد تھے حوازن کا قبیلہ مکہ کے مضافات میں رہتا تھا اس کے علاوہ بنو آمیر کے لوگ بھی تھے اور بنو سلم کے لوگ بھی مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں مضافات کے علاقوں میں تھے یہ لوگ بڑی تعداد میں آج بھی شمالی شام کے علاقوں میں رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس حدیث میں جس بات کا ذکر کیا ہے وہ ہمیں ظہور پذیر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں شمالی شام کے ہی لوگ بنیاد طور پر بشار العصاد کے خلاف کی اور حامل ہو جاتی ہے وہ یہ بات ہے کہ کونسٹینٹینوپل کا چرچ بنیادی طور پر اس وقت یہ بات کہہ چکا ہے کہ اس کا تعلق روسی چرچ سے کوئی نہیں رہا ہے یہ 2019 میں یہ بات سامنے آئی ہم نے اپنی دوسری ویڈیو بھی اسی موضوع پر بنائی تھی اور یہ قبضہ کر لیا جائے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم اور اللہ حافظ